میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر افتح آشمی اور آج جو دعا ہم پڑھیں گے وہ ہے ایراغیلس لیمبرٹی ایکس پرنسپلی آن نروس سسٹم اس کا بنیادی اثر جو ہے وہ آسابی نظام پر ہوتا ہے پروڈیوسنگ اے بی ویلڈرڈ کنفیوزڈ سٹیٹ جس میں ذہن علجا ہوا ہوتا ہے ایک گحشت کی سرسینگی کی یا دماغ جو ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ دور گورا ہو جاتا ہے اس طرح کی گفیت یعنی الجن زدہ ہوتا ہے دماغ جو ہے کلیر نہیں ہوتی سیمٹمز آف ان کوارڈینیشن اینڈ پریلیسز اور اس میں جو حرکات اور سکنات ہیں مریض کی اس میں کوارڈینیشن یعنی ہم آہنگی نہیں ہوتی ایک بے ربط کی ہوتی ہے مریض دائیں ہاتھ ہلانا چاہتا ہے توٹان کو جھڑکا لگتا ہے یا بے ربط موومنٹ ہوتی ہیں اور پریلیسز اور فالجی کیسیت ہوتی ہے اسی لیے لوکوموٹر ایٹیکشیا کی دوا ہے جس میں چال جو ہے وہ لڑکڑا جاتی ہے اور حرکات جو ہیں وہ بے قائدہ ہوتی ہیں یا ہم آہم نہیں ہوتی ہیں دماغی علامات میں گریٹ ڈپریشن مریض جنہی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے یعنی اداسی سستی یا ماندگی کی ملی جلی کیسیت جو ہے ڈپریشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں صبح کو یہ ڈپریشن کا دورہ زیادہ ہوتا ہے یا شام کے کو زیادہ ہوتا ہے مریض مطالعہ نہیں کر سکتا ہے خراس اور ایریٹیبل چجھڑا ہوتا ہے تنک میزاج ہوتا ہے ریسٹلس ہوتا ہے یعنی بے آرام ہوتا ہے بی ویلڈرڈ پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کنفیوزڈ سٹیٹ ہوتی ہے زہنی علجاو ہوتا ہے مینٹل کنسیجن زہن علجاو ہوتا ہے اور اپیتھی اور بے ہسی کی کیفیت ہوتی ہے ڈیزائرز ٹو بی ایلون مریض اکیلا رہنا چاہتا ہے ڈیفیکلٹی ان کنسنٹریٹنگ مائنڈ اور دماغ کو ایک جگہ مرکوز کرنا مشکل ہوتا ہے یعنی ایک بات پر یا ایک نکتے پر دماغ مرکوز نہیں کر سکتا مثلا جو پڑھے گا اس کو پتا نہیں جو کیا پڑھ رہا ہے ایپسنٹ مائنڈنیس اور ایک غیر حاضر دماغی بھی کیفیت ہوتی ہے لیک آف ایمبیشنز اس کی کوئی تمنہ یا خواہش نہیں ہوتی ہے ڈیفیکٹیو ایکسپریشن ان رائٹنگ اور تحریر بھی اس کی نارکس ہوگی ہے ریسٹلیسنیس بیچینی ہوگی اور بے مقصد کی درودر جو ہے وہ گھونتا ہے اور چونکہ چلنے میں اس کو دکت ہے اس لیے چلتے ہوئے اس کے دماغ کا سارا جو کنسنٹریشن ہے وہ صرف چلنے پڑ ہی ہوتا ہے کہ وہ کیسے چلے تاکہ اس میں جو کوارڈینیشن ہے وہ برقرار رہ سکے سار کی علامات میں ڈائیپلوپیا یعنی ڈبل بی این ہوتی ہے ایک کی دو چیزیں نظر آتی ہیں برننگ ان دا آئیز آنکھوں میں جلن ہوتی ہے کریکنگ آف دی لور لپ نچلا ہوند ہے پھٹا ہوتا ہے گلے کی علامات میں ایکس گلہ دکھتا ہے فیلز ڈال اور سور اور گلے میں ایک ڈال سا پین ہوتا ہے دکھن ہوتی ہے سور بید نازیا اور گلہ دکھتا بھی اور ساتھ مطلی بھی ہوتی ہے پھر ایکس ڈارک سولن اینڈ گلیزڈ اور گلہ دکھتا ہے اور سوجا ہوتا ہے اور اس میں چمک ہوتی ہے گلیز ہوتی ہے ریسپریٹری علامات میں ویٹ آن دی چیسٹ ان دا ریجن آف دا انسی فارم کارٹیلیج اور چھاتی میں درد ہوتا ہے جہاں پر یہ کری ہڈیاں جو ہیں وہ ہڈی کے ساتھ جہاں پر جوئنٹ بناتی ہیں تو اس کو انسی فارم لگورنٹ جیسے جو سینے کی ہڈی ہے اس کا زیفائٹ پروسس جو ہے وہ ہڈی کے ساتھ جہاں پر جوڑ بنا رہا ہے یا جو ریبز ہیں وہ جہاں کارٹیلیج کے ساتھ جوڑ رہی ہیں تو ان مقامات پر چھاتی میں دکھن ہوتی ہے کنسٹرکشن ایز آف ایک وائٹ بینڈ اور چھاتی میں اس طرح کا کھچاؤ ہوتا ہے جیسے چوڑی پٹی باندی گئی ہو سورنس آف چیسٹ انڈر دی سٹرنم اور سینے کی ہڈی کے پیچھے ایک دکھن کا احساس ہوتا ہے اور اپریشن اور بھاری پن کا احساس ہوتا ہے دباؤ کا احساس ہوتا ہے ایکسٹرمیٹیز میں ویکنس آف دی لیمز بازو اور ٹانگیں جو ہیں ہمیں ویکنس ہوتی ہے پین ان دی لیفٹ شیٹک نارو اور بائیں طرف کا شیٹک ہوتا ہے شیٹک نارو میں بائیں طرف درد ہوتا ہے کریم سافتی مسلز چلتے ہوئے ٹانگ کے جو سامنے کا حصہ ہے اس میں کریمس پڑھ جاتے ہیں ان کو کڑل پڑھ جاتے ہیں ریلیشنشپ میں اس کو کمپیر کریں گے ایسٹرگیلس کے ساتھ اور آکسی ٹروپس کے ساتھ ٹو ورائٹیز آف لوکو ویڈز اور یہ خودرو جو زہریلی بوٹیاں ہیں ان کے ساتھ ان کو کمپیر کرتے ہیں آلسو بریٹا اور بریٹا کے ساتھ بھی اس کو کمپیر کریں گے اس میں جو چھوٹی درمیانی بڑی پوٹنسیاں جائیں وہ استعمال کی جاتی ہیں آگلی دعا کے ساتھ پھر حاضروں کے پنشار رکھیں امپیتی کے ساتھ اللہ حافظ